بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے تمپریچر اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم کس طرح دسٹینس کو میئر کرتے ہیں اور دسٹینس کی یونٹ کو اپس میں چینج کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم کیسے دسٹینس کے یونٹ کو اپس میں ایڈیشن ہے سپریکشن کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم کی تائم ہمارے پاس کیا ہے اور تائم کی یونٹ کس طرح کی ہوتے ہیں وہ ہم ان کی کنورنجیاں دیکھی تھی کہ ہم ایک یونٹ سے دوسری یونٹ میں کیسے جا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے ٹائم کی ایڈیشن اور سبٹریکشن دیکھی تھی جس طرح ہم ان چیزوں کو میئر کر سکتے ہیں اس طرح ہم ٹمپریچر کو بھی میئر کر سکتے ہیں تو ٹمپریچر میئر کرنے کے لیے ہم جو ڈیوائس یوز کرتے ہیں اسے کہتے ہیں تھرمومیٹر اب ہم تھرمومیٹر سے کیسے میئر کرتے ہیں ابگر آپ دیکھیں تو تھرمومیٹر پر ہمارے پاس یہ چھوٹی لائنز بنی ہوتی ہیں اور ان لائنز کو پر کچھ نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں جب تیمپریچر رائز ہوتا ہے یعنی ہم اس تھرمومیٹر کو اس جگہ رکھتے ہیں جہاں تیمپریچر رائز زیادہ ہو رہا ہے تو اس میں یہ ملکری پڑی ہوتی ہے ریڈ کلر کی گری کلر کی یا مختلف کلر کی پڑی ہوتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ اب جانا شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیمپریچر زیادہ ہو رہا ہے اسی طرح اگر ہم اس کو کسی تھنڈی جگہ پر رکھ دیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی یہ جو ملکری ہوتی ہے یہ ڈاؤن آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جو تھرمومیٹر ہوتا ہے یہ گلاس ٹیوب ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ ملکری پر ہی ہوتی ہے اور ہم اسی سے معلوم کرتے ہیں کہ کیسے ہم کسی ویلیو کو کہ ہمارے پاس کونسا تیمپریچر ہے اب تیمپریچر میں یہ کرنے کے لئے بھی ہمارے پاس ایک یونٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس اس کا یونٹ ہوتا ہے ڈگری یعنی کہ یہ چھوٹا سا زیرو ہوتا ہے جو ہم کسی بھی نمبر کے اوپر لکھتے ہیں تو وہ ڈگری ہوتا ہے ڈگری ہم اینگل میں بھی یوز کرتے ہیں اور یہاں پر بھی یوز کرتے ہیں اب ہمارے پاس دو ٹمپریچر ہوتا ہے اس کے لئے دو سکیل ہوتے ہیں فارن ہائٹ سکیل سیلسیس سکیل تو فارن ہائٹ اور سیلسیس میں کچھ ڈیفینٹ ہوتا ہے ان کے ٹمپریچر کا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹن پوائنٹ آف آئیس 32 ڈگری ہے فارن ہائٹ میں اور اس کا ہمارے پاس بولنگ پوائنٹ ہوتا ہے 212 ڈگری سنگیٹو یعنی پانی کا ملٹنگ پوائنٹ وہ ہوتا ہے جہاں پر کچھ چیز بگلنا شروع کرتی ہے یعنی بف ہم اپس سولیڈ ہوتی ہے نا تو اس ٹمپریچر پر فارن ہائٹ میں اگر دیکھتے ہیں تو وہ پیکلنا شروع ہو جائے گی اسی طرح اگر ہم اپس بولنگ پوائنٹ دیکھا جائے تو یہ جہاں پر پانی اوبالنا شروع ہو جاتا ہے وہ 212 ہے اگر اسی ٹمپریچر کو ہم سیلسیس میں دیکھیں تو ہمارے پاس سیلسیس میں ملٹنگ پوائنٹ 0 ڈگری سنگیٹ ہوتا ہے اور بولنگ پوائنٹ 100 ڈگری سنگیٹ ہوتا ہے سیلسیس کر لیں سینٹی گریٹ بھی سی کو کہتے ہیں تو دیکھیں دونوں میں کتنا فرق آ رہا ہے یہاں پہ 0 تھا یہاں پہ 32 ہے یہاں پہ 100 ہے یہاں پہ 212 ہے اب ان میں یہ فرق کیوں آتا ہے دو مختلف قرار کی ٹمپریچر ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو بنا ہوئی سیلسیس کا بنا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس فارن ہائٹ کا بنا ہوا ہے تو یہ سیلسیس کے ساری ریڈنگ ہے یہ فارن ہائٹ کے ساری ریڈنگ ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ ریڈنگ 0,10,12,30,40,50,60,70,80,90,100 تک گئی ہے اسی کے اگر ہم اپس اٹھ فارن ہائٹ میں دیکھیں تو یہاں پہ 0 کے مقابلے برابری آ رہی ہے 32 اور ہنڈرڈ میں 212 فارن ہائٹ یعنی یہاں پہ ہمارے پاس ریڈنگ زیادہ آتی ہے تو ہمارے پاس جو ہماری بارڈی کا تنپریچر ہوتا ہے وہ 37 ہوتا ہے سیلسیس میں اور اگر اسی کو ہم دیکھیں فارن ہائٹ میں تو وہ 97.5 یا 98 ہوتا ہے یہ ہمارے پاس نارمل اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کا تنپریچر چیک کرتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا بخار 101 ہے 102 ہے 103 اگر زیادہ ہو تو وہ فارن ہائٹ میں بتا رہی ہوتے ہیں سیلسیس میں نہیں بتا رہی ہوتے ہیں اب نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم ایک تنپریچر سے دوسرے تنپریچر میں کیسے ویلیو کو چینج کر سکتے ہیں تو اگر ہم نے فارن ہائٹ سے سیلسیس میں جانا ہو تو اس کے لئے ہمارے پاس ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو بھی تنپریچر دیا جائے گا اس کو 32 میں سے ہم سبٹریکٹ کر لیں گے سبٹریکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو بھی آنسر آئے گا اس کو 5 بائی نائن سے ملٹیپلائے کریں گے کیسے یہ ہمارے پاس دو کوئیشن دیئے گے 158 اور 180 تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے 158 کو منس 32 کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 1 2 6 اور پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ملٹیپلائے 5 بائی 9 اب یہاں بے دیکھیں تو یہ 6 1 7 2 9 یعنی کہ یہ دونوں 9 کے ملٹیپل میں آ سکتے ہیں اگر 9 کے ٹیبل سے آپ ان کو نہیں کار رہے تو 3 کے ٹیبل سے آسانی سے کار سکتے ہیں 3 3 9 3 4 12 3 2 6 اب 4 2 6 اور 3 ٹیبل فیلز میں جا جائے گا 3 1 3 3 1 3 4 12 تو ہمارے پاس آ جائے گا 14 ملٹیپلائے 5 تو اس کا ہمارے پاس آنسور آ جائے گا 70 ڈگری سینٹی گریٹ یہ آپ کو دیا جائے گا تو یہ فارنہائٹ میں دیا جائے گا اس طرح ہمارے پاس 180 دیا گیا تو سب سے پہلے ہم نے 180 کو کیا کرنا ہے 32 میں سے منس کر دیا 32 میں سے منس کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آ جائے گا 148 148 آگے پھر ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے 5 بائی 9 سے تو اب اگر ہم اس کو ملٹیپلائے 148 کو 5 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں اور 9 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 92 پوائن 2 یہ ایسے 22 آگے آ رہا تھا ہم نے جسٹ ایک بار نمر لے لیا پوائنٹ کے بعد تو ہمارے پاس یہ ڈگری انٹیگریٹ اسی طرح یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم کی طرح ایک فارن ہائٹ سے سیلسیس میں جاتے ہیں تو ہم اسی چیز سے اس کا فرمولہ بنا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے سیلسیس نکالنا ہوں تو پہلے ہم نے اس کو فارن ہائٹ میں جو ٹمپریچر دیا جائے گا اس کو 32 میں سے مائنس کیا اور دن اس کو ملٹیپلائے کر دیا 5 بائی 9 سے آپ اس کو ایسے فرمولے سے ڈریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم نے اب سیلسیس سے فارن ہائٹ میں جانا ہو تو اسی کے انوارس ہر کام کرنا پڑے گا وہاں پہ ہم کیا کرتے تھے کہ 5 بائی 9 سے ملٹیپلائے کرتے تھے یہاں پہ 9 بائی 5 سے ملٹیپلائے کریں گے 9 بائی 5 سے ملٹیپلائے کرنے کے بعد جو بھی ہمارے پاس آنسر آئے گا اس کو 32 میں ایڈ کر دیں گے تو اس سے ریلیٹیو ہم کچھ کوششن دیکھ لیتے ہیں 20 اور 60 تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے 20 کو 9 بائی 5 سے ملٹیپلائے کریں گے 5 1 5 5 4 20 اور پھر 9 کو 4 سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 30 36 آ جائے گا ہمارے پاس تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے 32 کو تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 36 32 8 68 فارنہائیڈ یعنی کہ اگر آپ کو تیمپریچر 20 ڈیگری سنٹی گریٹ ہو تو اگر اس کو ہم فارنہائیڈ میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 68 فارنہائیڈ اس سے 60 دیا گیا ہمارے پاس تو 60 کو پہلے ہم ملٹیپلائے کریں گے 9 by 5 سے 5 1 5 1 5 1 carry آگے جائے گے 12 اب 9 کو 12 سے جب ہم ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے answer 108 108 answer آ جائے گے تو ہمیں اس میں ایڈ کریں گے 32 تو یہ مربس بن جائے گا 1 4 0 ایڈ کیسے کیا ہے 108 2 8 10 0 1 carry 3 1 4 1 140 اور 7 degree بھی لکھنی ہے اور اس کا unit ہم نے اس کو کس میں چینج کیا تو اس طرح ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارے پاس ایک فرمولا بن جاتا ہے فرمولا کس طرح بنتا ہے یہ دیکھیں فارنہائیڈ celsius میں جو بھی temperature دیا جائے گا اس کو 5 by 9 سے پہلے ملٹیپلائی کیا 5 by 9 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا اس کو 32 میں ایڈ کر دیا تو اس طرح ہم آسانی کے ساتھ کو solve کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم ایک temperature سے دوسر temperature میں conversion بھی کر سکتے ہیں اور اسی سے اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ اگر ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کا temperature ہے 101 یا 102 چلیں آپ کے لئے assignment یہ ہے کہ آپ نے 102 Fahrenheit کو Celsius میں چینج کر کہ بتانا ہے کہ یہ کتنا ہوتا ہے Thank you